موسیقی ناظرین پروگرام تسلیس یا توحید کے اس نئے اپیسوڈ میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آج کے پروگرام میں ہم اپنے تسلیس اور کلام مقدس کے سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے سیمیل کی پہلی اور دوسری کتاب کا متعلیہ کریں گے اور ہمارے ساتھ موجود ہیں بھائی سلیمان جون بھائی سلیمان ہم آپ کو اپنے شو میں ویلکم کرتے ہیں سب سے پہلے میں جانا چاہوں گی کہ سیمیل کی کتاب کے مصنف کون ہے بہت شکریہ نمون سیمیل کی کتاب کو روایتی طور پر یہودی اور مسیحی علماء سیمیل نبی کے ساتھ منصوب کرتے ہیں اور انہی کے نام سے دونوں کتب یہودی بائیبل میں بھی اور کرسچن بائیبل کے اندر بھی شامل ہیں یہاں پر تھوڑی سی جو سمجھنے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ پہلے سیمیل کی کتاب کے اندر پچیسے باب میں سیمیل کی وفات کا ذکر ہے تو اس کے اوپر تاریخی طور پر علماء کی رائے مختلف ہے کہ پھر یہ باقی کتب یا باقی جو باب ہیں حصہ ہاں باقی کے جو حصے ہیں وہ کنوں نے لکھی تو جو روایتی ہمارے علماء ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ناتن اور جد یہ جو نبی ہیں جن کا بار بار ذکر آیا ہے پرانے نامے کے اندر اور توریخ کی کتاب کے نسب ناموں میں بھی جن کا ذکر آیا ہے ان لوگوں نے پھر سیمیل کی کتاب کو آگے بڑھایا ہے اور جو یہودی وائبل کے جو کرٹیکل سکولرز ہیں یورپین وہ بھی کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جو مین سٹوری ہے بادشاہوں کی اس کتاب کے اندر وہ تقریباً دسویں صدی قبل از مسیح کی ہے لیکن اس کو وقت کے ساتھ ساتھ پھر اس کو شکل دی گئی ہے اس بیانیے کو شکل دی گئی ہے اور یہ کرتے کرتے غالباً چھٹی صدی قبل از مسیح یعنی کہ بابل کی اسیری کے بعد تک بھی اس کو تحریری شکل میں لانے میں اتنا وقت اس کو لگ گئے تو واقعات ظاہر ہیں سیمیل کی اپنی زندگی کے پھر داؤد بادشاہ اور ساؤل بادشاہ کی زندگی کے واقعات ہیں اس کتاب میں لیکن اس کا جو آپ سمجھ لیں کہ مسننف ہے یا جس کے نام سے کتاب منصوب ہے وہ سیمیل ہے انگریزی زبان میں میں کلاب استعمال کرتے ہیں آتھر جسے ہم مسننف کہتے ہیں تو آتھر کے معنی لکھاری کے نہیں ہوتے بلکہ اس کو پرانے اگر آپ اس پہ دیکھیں تو آتھر کا مطلب آتھارٹی یعنی کہ اس کے نام سے کس کے افتیار سے وہ چیز منصوب ہے تو وہ سیمیل کا اس لیے نام اس پہ دیا جاتا ہے کیونکہ یہ سیمیل کی آتھارٹی یا سیمیل اس کا آتھر ہے لکھنے والے اس کے بہت ہیں اس کو تحریری شکل دینے والے بہت ہیں لیکن جو اس کا مسننف ہے ربایتی طور پر وہ سیمیلی تو اگر سیمیل نبی کے علاوہ دوسرے مسننفین نے بھی اس میں اپنا کردار ادا کیا اس کتاب کو لکھنے میں تو پھر اس کا سن تصنیف کیا ہوا کس وقت وہ ایک فائنل شیپ میں یہ آئی میں نے جس طرح کہا کیونکہ واقعات تقریباً دس یعنی ہزار ہزار قبل از مسیح اسے ہم ٹین سنچری دسویں صدی قبل از مسیح کہتے ہیں اور یہ وقت بادشاہی کا دور ہے آپ کو بہت زیادہ تاریخی شوایط تو نہیں ملتے لیکن آپ کو اسرائیل کی سرزمین سے جو کچھ پتھر یا کچھ پتھر کی لوہیں برامد ہوئی ہیں تو ان میں سے ایک یہ بھی ہے جو بریٹش میوزیم میں پڑھی ہے جس میں لکھاو ہے ہاؤس آف دیویڈ یعنی دعوت کا گرانہ اور وہ اسی دور کی ہے کم سے کم آزار قبل از مسیح کی تو ہمیں پتہ لگتا ہے کہ یہ وہ دور ہے اسرائیل کا جسے ہم بادشاہی دور کے آتے ہیں ہم اپنا سفر کرتے ہوئے آئے ہیں ہم نے وہ دور دیکھا ہے کہ جب بنی اسرائیل مصر میں تھے پھر وہ بے آبان میں تھے پھر وہ کس طرح سے یشوا کی سرپرستی کے اندر مہودہ ملک میں آئے ٹھیک ہے اور اس کے بعد پھر کازیوں کا ایک دور ہم نے دیکھا اور کازیوں کا دور کافی لمبا ٹھیک ہے اب جس دور میں آگئے ہیں سیمیل کی کتاب میں وہ ہے بادشاہی کا دور یعنی بنی اسرائیل قوم اتنی مستحقم ہو چکی ہے کہ انہوں نے یہ مطالبہ کیا ہمارا ایک بادشاہ پھر جب بادشاہ بنا ہے تو پھر فوجے بنی ہیں پھر محل بنی ہیں پھر اور چیزیں ملکہ ایک حکومت جو ایک سنٹرلائزد حکومت وہ مارز وجود میں آئی ہے تو یہ اس دور کے واقعات ہیں جو ہمیں کتاب بیان کرتے ہیں سیمیل کی اپنی زندگی اور پھر اقتدائی جو تین بڑے بادشاہ ہیں اس میں سے بھی دو ساؤل اور دعوت ان کی زندگی کے بارے تو یہ کم سے کم دسویں صدی آپ سمجھ لے قبض مسیح کے لیکن پھر آپ کو اسی کتاب کے اندر کہیں کہیں لکھا ملتا ہے اور آج کے دن تک ایسا ہی ہے یہ کہ کچھ آئیتے ہیں جس کا مطلب یہ ہے کہ واقعہ ہونے کے کافی دیر کے بعد یہ چیز لکھی جاری تو اس پر جیسا میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ مفسرین کی اور جو اس کو مطالعہ کرتے ہیں جو علماء ان کی رائے یہی ہے کہ اس کو تحریری صورت میں پھر آخری جو آپ سمجھ لیں کہ اس کا مرحلہ تھا وہ یہی تھا بابل کی اسیری کے بعد اور لیکن جو روایات ہیں جو واقعات ہیں وہ کافی قدیم ہزار قبل از مسیح جس طرح ہم کہہ رہے ہیں اس زمانے کے واقعات اچھا کوئی بھی تحریر ہوتی ہے اس کا کوئی پسمنظر ہوتا ہے خصوصاً کسی کتاب یا کوئی واقعات ایسے ہوتے ہیں جس کو تاریخ دنیا کی تاریخ بھی جو ہے اس کا ثبوت پیش کرتی ہے تو جو سامیل کی کتاب ہے اس کا تاریخ ہی پسمنظر کیا ہے اچھا اس سے پہلے میں یہ بات بھی واضح کروں کہ یہ جو سامیل کی دو کتاب ہیں یہ دو نہیں اصل میں یہ ایک ہی کتاب ہے یعنی اگر آپ عبرانی ہیبرو میں آپ بائبل دیکھتے ہیں تو اس میں یہ ایک ہی کتاب اس میں یہ تواریخ کی کتاب سلاتین کی یہ ایک ہی کتاب ہے اس لیے جو عبرانی بائبل ہے اس میں کتابوں کی فیرس چھوٹی ہے جو پروٹیسٹنٹ ہمارے پاس ہے بائبل کرسچن بائبل اس میں فیرس زیاد ہے کیونکہ ان کتابوں کی ڈیویزن ہوئی ہے سپلٹ کیا ہے اور یہ ہوا ہے جب ہفتادی ترجمہ جو یونانی زبان کا ترجمہ ہے جب وہ ترجمہ ہوتا تھا پھر یونانی سوچ کے مطابق پھر انہوں نے ڈیویزن کی ہے تو غالباً دو سو ہے تین سو قبل از مسیح میں جب یہ ترجمہ ہوا یونانی زبان میں تو تب اس کتاب کے دو عیسے کی ہے پہلا سیمیول اور دوسرا سیمیول اور اس کو الگ کرنے کا مقصد صرف یہ تھا کہ جو واقعات ہیں ان کو ڈیوائیڈ کیا جائے ٹھیک ہے تو آپ کو نظر آتا ہے ٹھیک ہے کہ پہلے سیمیول کے اندر دعود مثال میں دے ایک مثال دے رہا ہوں کہ دعود نبی کی سٹرگل نظر آتی ہے بادشاہ بننے کے لیے اور پھر دوسری کتاب میں بادشاہ بن جائتا ہے تو اس طرح کی اس کو ڈیوائیڈ کیا گیا ٹھیک ہے لیکن یہ کتاب ایک ہی تو اس لیے استاد ہمیں یہ سکھاتے ہیں کہ اس کو ہمیں پڑھنا بھی ایسی چاہیے کہ آپ پھر اس کو ایک کتاب کی طرح پڑھیں آپ اس میں گیپ نہ لیں اب وہ ظاہر سی بات ہے وقت کی قلت ہوتی ہے ہم پوری کتاب ایک دفعہ میں نہیں پڑھ سکتے تو اس کے لیے پھر طریقہ یہ ہے کہ آپ پورا واقعہ پڑھیں چاہے وہ جتنے اب باپ پر مشتمل ہو تو جو واقعات ہیں ان کو پورا پڑھیں شروع سے لے کر آخر تک تو جیسے اگر سیمیول کی بیدائش کا واقع ہے اور وہ دو تین باپ کے اوپر مشتمل ہے تو اس کو پورا ایک کٹھے پڑھیں تو اس سے آپ کو زیادہ بہتر سمجھ آتا ہے ہم عام طور پر ایک ہی باپ پڑھتے ہیں یا چند آیات پڑھتے ہیں تو بائبل اس طرح سے لکھی نہیں گئی یہ تو بعد میں اس کو ترتیب دی گئی ہے اس طرح تو آج بھی جو ہمارے ٹیچرز ہیں وہ ہمیں ایسی کھاتے ہیں کہ اس کو پورا پڑھا کریں کوشش کریں پوری کتاب اکٹھے پڑھیں یا کم سے کم ایک واقعہ جو ہے اس کو آپ اکٹھے پڑھیں اب رات سوال اس کے تاریخی بس منظر کا تو وہ یہی ہے کہ بنی اسرائیل قوم اتنی آپ سمجھ لیں اپنی تاریخ میں اتنی وہ آگے آ چکی ہے کہ اب وہ دوسری قوموں کے ساتھ برابری کرنے کا سوچتی ہیں وہ کہتی ہیں ہمارا ایک بادشاہ ہونا چاہیے ٹھیک ہے تو یہ وہ دور ہے جب بنی اسرائیل کے اندر بادشاہی نظام اور رویل فیملیز کا آپ سمجھ لیں کہ قیام شروع ہوتا ہے ٹھیک ہے اور سب سے پہلے ساول بادشاہ کو چنا جاتا ہے اس کے بعد دعوت کو اور اس کے بعد سلیمان کو اور بائبل کی جو نیومیرالوجی ہے اس کے ساتھ سے تقریباً ان تینوں کا جو آپ سمجھ لیں بادشاہی کا دور ہے وہ چالیس چالیس سال گئے کیونکہ ایک سو بیس سال بنتے اور موسیٰ کی زندگی کا ہم دیکھتے ہیں وہ ایک سو بیس سال تو یہ ایک طرح سے کہنے کی بات ہے بائبل کے اندر یہ کہنے کی بات ہے کہ سنہری دور ایک سنہری دور وہ تھا جو موسیٰ کا تھا یعنی بنی اسرائیل قوم کی تاریخ ایک بڑا دور اسی طرح کا ایک بڑا دور یہ تھا کہ جب یہ تین بادشاہ جو تھے بنی اسرائیل کے اوپر تو ساول سے شروع ہوتا ہے اور ساول ایک بڑا آپ سمجھ لیں کہ عام سا ایک شخص تھا بنی امین کے قبیلے سے اس کو خدا لیتا ہے اس کو بادشاہ بناتا ہے سلیمان بادشاہ کے وقت اتنا خدا برکت دیتا ہے اسرائیل کو کہ وہ دنیا کی طاقتور قوموں کے ساتھ آپ سمجھ لیں کہ برابری کے اس کے اوپر آ جاتی ہیں اور بینہ نقوامی تعلقات ان کے بننا شروع ہو جاتے ہیں تو یہ اس کا ایک تاریخی پس منظر ہے اس کے بیچ میں سیاسی پس منظر ملتا ہے آپ کو شائی محل کے اندر کی سیاست نظر آتی ہے آپ کو یہ نظر آتا ہے کہ اس زمانے میں بنی اسرائیل کی مذہبی صورتحال کیا آتی یعنی پریسٹھوٹ جسے ہم کہتے ہیں کہانت کہانت رائج تھی کہانت جو حارون کی کہانت ہے وہ ایک انسٹیٹوشنلائی شکل لے چکی تھی لیکن وہ کرپٹ ہو چکی تھی یہ اس کتاب کے مطابق کہ کہانت کرپٹ ہو گئی ہے تو خدا نے سیمیل کو برپائی اس لیے کیا کہ بنی اسرائیل کے اندر سیاسی اور روحانی قیادت نہیں ہے تو خدا نے ایک شخص کو جس کا نام سیمیل ہے اس کو برپا کیا اور اسی کے وسیلے پھر آنے والے لیڈرز کو خدا نے مسائے کیا تو یہ اس کا تاریخی پس منظر ہے کتاب ویسے تو یہ کتاب کافی لمبی ہے بہت سارے خاص کردار ہمیں جو اب اس کتاب میں نظر آتے ہیں دن میں سے چاندیک کا آپ نے ذکر کیا سیمیل بھی ہے ساول باچھا ہے دعوت باچھا ہے اس کے علاوہ بھی میں چاہوں گی کہ تھوڑا سا جلدی سے ہم اس کتاب کا جائزہ لیں اس کا خافہ جو ہے وہ بیان کیجئے کہ اس میں کون کون سے ایسے کردار ہیں اور کون کون سے ایسے خاص واقعات ہیں جن کو جاننا ہمارے لیے ضروری ہے جی آپ نے ٹھیک کہا کہ یہ کتابیں لمبی بہت ہیں یعنی تقریبا پہلے سیمیل میں اکتیس باب ہیں دوسری کتاب کے اندر پچیس باب ہیں تو یہ ایک طویل کتاب ہے کیونکہ یہ بہت بڑے عرصے کو کور کرتی ہیں جیسا کہ میں نے کہا تو سیمیل کے بچپن سے اس کی پیدائی سے ایک کتاب شروع ہوتی ہے اور وہ سلمان بادشاہ کی پیدائش اور اس کے بادشاہ بننے کے سفر تک اور یہ میں نے آپ کو بتایا یہ کوئی سو ڈیٹھ سو سال کا یہ کہانی جو بیانی ہے اس کو بیان کرنے کے لیے لیکن اس کو بڑے مختصر انداز میں بیان کیا گیا ہے تو بہت جو بڑے واقعات ہیں وہ اتنے زیادہ نہیں ہیں ظاہر ہے اگر ہم ہر چپٹر کو ہر واقعے کو لیں تو وہ ایک طویل چیز بن جاتی ہے لیکن اس کا مختصر فاقہ یہی ہے کہ بلکل ابتدائی ابواب کے اندر پہلے جو پانچ چھے ابواب ہیں سیمیل کی کتاب پہلی کتاب کے اس میں ہمیں دکھائی دیتا ہے کہ خدا جو ہے وہ سیمیل کو چنتا ہے اس کی ماں جو ہنہ ہے جو بے اولاد ہے اس کی دعا خدا سنتا ہے ٹھیک ہے اور اسے ایک اولاد ملتی ہے اور وہ دعا بھی یہ کر دی کہ اگر خدا تو مجھے اولاد دے گا تو میں اسے تیری نظر کر دوں گی اور اس لیے جو لفظ استعمال ہم کرتے ہیں نیزرائٹ نزیر نزیر تو یہ بائبل میں سیمسون کے بعد یہ دوسرا نزیر آپ کو نظر آتا ہے سیمیل ٹھیک ہے تو اس کی پیدائش کا اور پیدائش میں ہی بچپن میں ہی اس کو حیکل میں بیج دینا اور اس کے بعد خدا کیسے بلانا یہاں سے بات شروع ہوتی پھر ہمیں سمجھ آتا ہے کہ خدا کیوں ہم کلام ہوتا اپنے لوگوں سے اور کیوں وہ ایک لیڈر برپا کرنا چاہتا ہے اس کا بیگراؤنڈ یہ ہے کہ فلسطی جو تھے نا فلسطی وہ ان کی اسرائیل کے ساتھ بنی اسرائیل کے ساتھ جنگ تھے اور وہ جنگ اس حد تک تھی کہ وہ اہد کا جو صندوق ہے نا وہ بھی اس میں نمائیہ ہوتا ہے کہ بنی اسرائیل اہد کے صندوق کو لے کے فلسطیوں سے جنگ کرتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ یہ اس کا ایک آپ سمجھ لیں یہ بیگراؤنڈ ہے شروع کے اب بات کے اندر کہ فلسطیوں سے جنگ ہے اور یہ جنگ کافی دے تک جلتی ہے ہم پڑھتے ہیں آگے کہ ساؤل کو خدا چنتا ہے وہ بنی اسرائیل کی فوجوں کو لیڈ کرتا ہے اور وہ جیتتے ہیں فلسطیوں سے لیکن داؤد کے زمانے تک یہ جنگ چلتی رہتی ہے فلسطیوں کے ساتھ تو یہ ان کا سیکیورٹی کے ایک ایشو بنتا ہے اور خدا پھر لیڈر برپا کرتا ہے تھوڑا سا ہم آگے چلتے ہیں تو ہم یہ پڑھتے ہیں کہ کہانت جو ہے میں نے جیسے کہا وہ کرپٹ ہو چکی تو جو ایلی کہان ہے وہ تو خدا کا بندہ ہے لیکن جو اس کے بیٹے ہیں ان کے بارے میں دو چیزیں لکھی ہیں ایک تو یہ کہ وہ کیا کہتے ہیں شریر تھے شریر تھے شریر تو اس میں ایک آیاشی کا پہلو ہے کہ وہ جو فنڈز ہیں ان کو اپنی آیاشی کے لئے استعمال کرتے ہیں اور پھر یہ کہ جو خدمت گزار خواتین تھی ہیتل کے اندر ان کے ساتھ وہ پھر بتفیلی کرتے تھے اور سیمیل بن کو تنبی کرتا تھا لیکن وہ باز نہیں ہے تو پھر ایک نبوت ہوتی ہے کہ اس کا خاندان جو ہے ایلی کا خاندان یہ کاٹ دیا جائے گا بنی اسرائیل کے اندر سے اور یہی ہوتا ہے تو ایک قیادت کا ایک ویکیوم ہوتا ہے ٹھیک ہے اور فلسطیوں سے جیسے میں نے کہا کہ جنگ کا بھی ایک اپیلو ہے تو پھر بنی اسرائیل ایک مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمارا ایک بادشاہ ہونا چاہی اور یہ آپ سمجھ لیں کہ ایک بڑی فطری سی بات ہے آج بھی ایسے ہوتا ہے کہ جنگ کا جب ہوتا ہے سلسلہ ہوتا ہے یہ اب ایسے کرپشن بڑھ جاتی ہے ملک میں تو لوگ کہتے ہیں ہمیں ایک لیڈر چاہیے جو سٹرونگ ہمیں ایک لیڈر چاہیے تو وہ ایک مطالبہ کرتے ہیں سیمیل سے اور سیمیل جو ہے وہ پہلے تو منع کرتا ہے ان کو کہ نہیں خدا ہی ہمارا بادشاہ ہے لیکن پھر خدا کے کہنے پہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے تم لوگ کو ایک بادشاہ ملے گا اگر تم خدا کے ساتھ وفادار رہو گے تو اس بادشاہی نظام کے اندر بھی خدا تمہیں برکت دے گا لیکن اگر تم خدا سے دور ہو جاؤ گے یا اگر تم لوگ تابداری نہیں کرو گے تو یہی بادشاہ جو ہے نا تمہارے لیے عذاب بن جائے گا اور ہوا یہی آخر میں ہوتا یہ اور اسی کے دوران پچیس میں باب کے اندر پھر سیمیل کی وفات ہو جاتی اور اس دوران وہ ساول کو ساول جو بنی امینی اس کو وہ مسا کرتا ہے اور وہ پہلا بادشاہ بنتا ہے ساول کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ قداور ایک شخص تھا اور دیکھنے میں بہت زیادہ پرکشش ہاں جی پرکشش تو جو بھی آپ سمجھ لیں کہ لیڈرشپ کی کوالٹیز تھیں وہ تھیں اس کے اندر اور وہ چلا بھی سیمیل کے ساتھ بھی وفات داری سے چلا اور خدا کے ساتھ بھی وفات داری سے چلا اس نے دو چیزیں غلطی کی جو بائبل میں ملکھا ہے جس کی وجہ سے اس کو ہٹا دیا گیا تخص سے یا خدا کی خوشنودی یا خدا کی منظوری اس پہ ساڑ گیا یا مساڑ گیا پہلا یہ ہے کہ اس نے سیمیل کی جگہ خود قربانی کرنے کی کوشش کی ٹھیک ہے سیمیل کی جگہ خود اپنی طرف سے کہ میں بادشاہ ہوں تو میں مذہبی طور پر بھی لیڈ کروں گا بنی اسرائیل کو دوسری بات یہ ہے کہ خدا کے جو احکام تھے سیمیل نبی کی معرفت کہ اس نے جنگ میں کس طرح سے اپنے دشمنوں پر حملہ کرنا ان کو کس طرح سے نیست و نابوت کرنا ہے وہ اس میں چوب گیا ٹھیک ہے تو اس وجہ سے خدا کی خوشنودی یا خدا کا مساہ وہ ساؤل سے ہٹ جاتا ہے اور اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک نوجوان کی ایک سمجھ لیں انٹری ہوتی ہے وہ داؤد ہے اور داؤد بادشاہ ہی اس کے بعد پوری کتاب کے نیریٹیف کو ڈومینیٹ کرتا ہے بلکہ اس کے بعد بائبل کے پورے نیریٹیف کو خاندان کی بیڑیں چراتا ہے ٹھیک ہے اور وہ بچپن سے ہی اس کے اندر کیا کہنا چاہیے جنگ جو جنگ جو ہے اس کے اندر ایک تینڈنسی ہے کہ وہ جنگ کر سکتا ہے وہ لڑائی کر سکتا ہے اور وہ لیڈرشپ کیونکہ وہ بیڑیں چراتا ہے بچپن سے تو اس کے اندر تو خدا کا وہ لکھائے کے مساہ اس کے اوپر آیا سیمیل ان کے گھر جاتا ہے یسی کے گھر پر سارے بیٹوں کو چھوڑ گے سب سے چھوٹے بیٹے کو یعنی دعوت کو جس کو وہ چھپا رہے ہوتے ہیں تو وہ اس کو مساہ کرتے ہیں اور پھر دعوت کی ایک سٹرگل ہے دعوت کو مضبط انداز میں اس طرح سے پیش کیا گیا ہے کہ دعوت بے شک جنگ جو جیسے آپ نے کہا وہ ہے لیکن وہ زبردستی سے تختے بھی نہیں بیٹھنا چاہتا اس کو موقعیں ملتے ہیں بہت سارے کہ وہ ساؤل کا قتل کرے وہ نہیں کرتا اس کے برق ساؤل اس کا بار بار قتل کرنے کی کوشش کرتا ہے اور پھر آپ دیکھتے ہیں کہ دعوت کی زندگ میں سٹرگل بہت ہے وہ کبھی چھپتا پھرتا ہے کبھی کسی شہر میں پناہ لیتا ہے کبھی کسی خار میں پناہ لیتا ہے اس کو لوگ دھوکہ بھی دیتے ہیں اور وہاں پر آپ کو کئی نہ کئی مسیح کا بھی ایک ساز رہتا ہے کہ جس طرح سے مسیح کو دھوکہ دیا گیا یہ ہم نے ہولی ویک کے اندر اس بات کو ڈسکس بھی کیا تھا قدرون کے نالے کے پاس یا زیتون کے پہاڑ کے پاس کس طرح سے جس طرح خدا مسیح کو دھوکہ دیا گیا اسی طرح دعوت کو بھی شہر کے لوگ بتا دیتے ہیں کہ وہ یہاں چھپا ہوئے لیکن خدا اس کی جان بچاتا ہے اور بیس سال کے بعد تقریباً بیس سال کی مدت کے بعد اس کو وہ تفت مل جاتا ہے جب ساؤل اور اس کے بیٹوں کی وفات ہو جاتی ہے اور نیا ایک دور شروع ہوتا ہے ٹھیک ہے اور یہاں کرتے کرتے ہم دوسرے سیمیول میں پہنچتے ہیں دوسرے سیمیول میں ہمیں پتہ لگتا ہے کہ دعوت جو ہے وہ ایک کامیاب شخص ہے اور وہ جنگ میں بڑا معارت رکھتا ہے ٹھیک ہے وہ بالکل جس طرح خدا نے کا حکم دیا تھا ہم کو نیس و نابوت کرنے کا دشمنوں کو وہ کرتا ہے لیکن کہیں نہ کہیں وہ رحم بھی دکھاتا ہے ٹھیک ہے دوسرے بادشاہوں کے اوپر دوسرے اپنے دشمنوں کے اوپر اور اس کی بھی خوشنودی چلتی ہے خدا کے ساتھ لیکن پھر ایک وقت آتا ہے ایسا اس سے ایک گناہ اس طرح کا سرزاد ہوتا ہے بلکہ ایک نہیں دو دو ہوتے ہیں دو گناہ ایک وہ گناہ ہے جو اس کے آپ سمجھ لیں جو خطا ہے اس کی ایک وہ ہے پھر وہ سیاسی طور پر کچھ اس طرح کے کام کرتا ہے جس میں ایک خدا کی رضا مندی نہیں ہوتی اور وہ لکھا بھی ہے سیمیل کی دوسری کتاب میں چوبیس حباب میں کہ اس نے مردم شماری کرنی کوشش کی اور اس کتاب میں مردم شماری کو پیش کیا گیا ہے اس کی فخر کے ساتھ کہ دیکھو میری کتنی بڑی فوج ہے یا کتنا ہمارا ریوینیو آتا ہے اس طرح تو خدا کی خوشنودی دعوت کے ساتھ بھی ختم ہوتی ہے لیکن دعوت کی زندگی میں ہی خدا اس سے وعدہ کرتا ہے کہ جو تیرا بیٹا ہے سارے بچوں میں سے جو تیرا بیٹا سلیمان ہے اس کو پھر یہ تخت ملے گا اور بلکہ وہ میرا بیٹا کہلائے گا اور پھر اسی طرح دعوت کا جو گھرانہ ہے دعوت کا جو تخت ہے وہ عبدی ایک تخت یا عبدی سلطنت جو ہے اس کی قائم ہوگی تو اس نوٹ کے اوپر جو ہے آپ سمجھ لیں کہ سیمیل کی کتاب ختم ہوتی ہے اور پھر یہی سے پھر بنی اسرائیل کی تاریخ آپ کو بڑا آگے جو آپ سمجھتے ہیں سلطنتین کی کتاب میں سلیمان کے بارے ہیں اور پھر تواریخ کی کتاب میں جب آپ آتے ہیں تو پھر وہ اسیری کے بعد جو ان کی تاریخ ہے بادشاہی تاریخ اس میں کافی اس کو وہ دعوت کے پسپنظر سے پیش کرتے ہیں تو وہ آ جاتی ہے تو یہ آپ سمجھ لیں کہ سیمیل کی جو کتاب ہے یہ آپ سمجھ لیں بادشاہی دور کی جو شروع کا دور ہے نا اس کو یہ پیش کرتی ہے اس کے مضبط پہلو بھی دکھاتی ہیں لیکن اس کے منفی پہلو بھی بہت زیادہ دکھاتی ہیں جس کو ہم آگے ڈسکس بھی کریں یہ تو بائبل کے ایک خوبصورتی ہے کسی بھی شخص کو بائبل ہائلائٹ کر رہی ہے ایک جب پہ خدا کہہ رہا ہے کہ یہ میرے دل کے موافق مجھے ایک شخص مل گیا لیکن وہی شخص ہے خدا چاہتا تو اس کے گناہ ڈھام بھی سکتا تھا لیکن اسی کردار سے ہم بہت کچھ سیکھتے ہیں یہی سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ انسان واقعی گلتی کا پتلہ ہے بے شکو خدا کی نظر میں کتنا مقبول ہے جو ہے وہ مقبول کیوں نہ ہو لیکن تب بھی اس سے گناہ سرزد ہو سکتا ہے اچھا یہ سارے جو واقعات آپ بیان کر رہے تھے تو میرے ذہن میں آرہا ہے کہ جو سیمیل کی کتاب ہے اس کا ایک مین ٹاپک کالنگ بھی کہہ سکتے ہیں آپ جب سیمیل کی جو ہے سمجھیں پیدائش ہوتی ہے تو خدا اس کو چنتا ہے ایک اپنے مقصد کے تحت پھر ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے ساول کو چنا ایک مقصد کے تحت پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ خدا نے دعوت کو بھی چنا تو مطلب جو خدا کی طرف سے چناو ہے وہ بھی سمجھیں کہ سیمیل کی کتاب پر ایک اہم ترین موضوع ہو سکتا ہے اور جب خدا کا چناو ساتھ میں نہ ہو تو انسان کچھ نہیں کر سکتا اوفیشلی یونٹن کو جو ہے وہ بادشاہ بننا چاہیتا لیکن جس پر بھی خدا کی نظر ہو جائے تو کیونکہ ناظرین بھی اس بات کو سن رہے میں چاہوں گی کہ اس وقت تھوڑا سا ٹھہر کیس سے پہلے کہ ہم سیمیل کی کتابیں آگے بڑھیں خدا کی طرف سے جو کالنگ ہوتی اس کے بارے میں آپ کیا سمجھ رہے ہیں نہیں یہ آپ نے ٹھیک فرمایا اور یہ ٹھیک ہے آپ صحیح کہہ رہی ہیں کہ خدا کا جو بلاوہ ہے اور پرانے ادنامے میں تو اس کو بڑا نمائیہ کیا جاتا ہے نئے ادنامے میں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جو بھی مسیح پر ایمان لاتا ہے کلیسیہ پوری خدا کی بلائی ہوئی ہے ان سب کو اختیار ہے منادی کرنے کا شفاہ دینے کا دعا کرنے کا لیکن پرانے ادنامے آپ کہیں نہ کہیں پڑھتے تو وہ شخصیات پر مبنی آپ کو ایک نظر آتا ہے حالانکہ تصور وہاں بھی یہ ہے امت کا تصور یہ ہے کہ خدا نے سب کو برکت دی اس کی نمائندگی کرنے کی لیکن وہاں پر آپ کو شخصیات پر زور نظر آتا تو اس لئے پھر جو ایک بلاوے کی بات ہے نا اس میں آپ دیکھتے ہیں کبھی کبھی نام تبدیل کیا جاتا ہے پھر وہاں پر ایک خاص ایک چیز ہوتی جسے مسہ کہتے ہیں وہ اس کتاب میں بہت واضح ہے کہ سیمیول جو ہے وہ دیل سے مسہ کرتا ہے دعوت کو اور یہ مسہ جو ہے یہ آگے جا کر یہ بہت بڑی مسیحی الہیات میں تھیم بنتی ہے ملکل اس کے چناؤ کے تھوڑی سی جو بات اکثر لوگ مس کرتے نا اس کتاب کو لے کر وہ میں وہ بات کرنا چاہوں گا کالنگ کو لے کر یا بلاوے کو لے کر اس سے پہلے کی جب آپ کتابیں پڑھتے ہیں نا آگر آپ ابراہم کی کہانی کو دیکھیں یا آپ جناب موسیٰ کی کہانی کو دیکھیں تو ایسا لگتا ہے کہ کچھ ایک پکی عمر ہوتی ہے یا ایک بڑاپا ہوتا ہے جس میں خدا اپنے لوگوں سے بلاتا ہے اب وہ بائبل کا تصور یہ ہے کہ عمر زیادہ ہیں ان لوگ کی اس کے بعد بھی وہ کافی عرصہ خدمت کرتے ہیں جیتے ہیں لیکن ایک جیسے موسیٰ کو چالیس سال کی عمر میں اور بلاتا ہے خدا وہاں سے پھر اس کو اپنے کام کے لیے استعمال کرتا ہے یہ کتاب ہمیں سکھاتے ہیں کہ خدا جو ہے نا آپ کو جوانی کہہ ہے چنتا ہے ساول کو جوان تھا بلکل دعوت اس سے بھی جوان وہ بلکل ایک تین ایجر بلکل جسے ہم کہتے ہیں تین ایجر تھا اور سلیمان کو اس سے بھی پہلے بچپن سے ٹھیک ہے تو خدا کا چناو بچپن سے یا جوانی میں اور اس لیے یہ ویسے کہنا تو نہیں چاہیے توریق کی کتاب ہے تو لوگ اس کو دلچسپی سے پڑھتے نہیں لیکن یہ نوجوانوں کے لیے یہ بڑی اچھی کتاب ہے کہ وہ آپ کو سکھاتی ہے کہ خدا آپ کو نوجوانی میں بلاتا ہے جب آپ تیار بھی نہیں ہوتے سچی بات یہ بلکل یہ تینوں بادشاہ تیار نہیں تھے سلیمان تھوڑا بہتر تھا کیونکہ آپ سمجھتے ہیں نا ایک ٹائم کے بعد وہ آیا ہے کیونکہ جیسے جیسے اگلی نسل آتی ہے تو وہ بہتر ہوتی ہے پچھلی سے لیکن یہ ساؤل بھی اور یہ دعوت بھی تیار نہیں تھے کہ بادشاہ ہی کریں لیکن انہوں نے کسی طرح سے اس کال کو لیا خدا نے بلایا اور انہوں نے کہا کہ جی ہم آتے ہیں اس میں آپ کو سیمیول کا کردار بھی نظر آتا ہے کہ اگر سیمیول بلاتا ہے لوگوں کو خدا کی طرح سے تو سیمیول کیا بھی ایک ٹرسٹ ہے لوگوں کے اوپر تو وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے ہم جوائن کریں گے خدا کی کال کو ہم یس کریں گے ٹھیک ہے ایک اس کا یہ پہلو ہے کہ خدا آپ کو نوجوانی میں بلاتا ہے خدا آپ کو چناہو کرتا ہے آپ کا اور آپ کو لیڈرشپ کی پوزیشن دیتا ہے اب دیکھیں یہ تینوں بادشاہ جو ہے نا سلمان داؤد اور ساور یہ کسی بھی طریقے سے ناکام بادشاہ نہیں ہے اگر کوئی سیاسی تاریخ لکھے بنی اسرائیل کی اگر کوئی تاریخی طور پر دیکھے تو یہ بہت کامیاب بادشاہ انہوں نے جنگیں جیتی ہیں انہوں نے ریوینیو بڑھا ہے بنی اسرائیل قوم کا انہوں نے بنی اسرائیل قوم کو مستقم کیے یہ کسی بھی نحاظ سے آپ سمجھ لیں کہ ناکام لوگ نہیں تھے لیکن تینوں کے بارے میں لکھا ہے کہ ایک وقت آیا کہ جب خدا نے تینوں کو رت کر دی تو اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ ہے اخلاقی گراوٹ انہیچہ مورل فیوریر کہتے ہیں تو بائبل یہ سیس پر زور دیتی ہے وہ یہی ہے کہ آپ بلے ہی administratively بڑے آپ قابل ہو آپ بہت فتوحات کر لیں آپ بہت سکسیسفل ہو جائیں آپ کا پروجیکٹ بڑا اچھا ہو جائیں بٹ اگر آپ مورل ہی آپ ٹھیک نہیں ہے آپ کا کردار ٹھیک نہیں ہے اور آپ کا چال چلن خداون کے ساتھ ٹھیک نہیں تو خدا رت کر دے گا اب یہ مضبط اور منفی دونوں پہلو میں بتا رہا ہوں مضبط پہلو یہی ہے کہ خدا نے بس اب بزرگوں کو چھوڑ دی حکموں کو توڑا ہے اور پھر ان کی وجہ سے بنی اسرائیل کے اوپر بہت ساری مصیبتیں آئیں ہیں ٹھیک ہے تو کالنگ جو ہے نا ایک privilege جسم کہتے ہیں عزاز ہے عزاز تو ہے لیکن وہ ذمہ داری بھی بلکل ہے اور جب وہ ذمہ داری آپ لیتے ہیں تو آپ صرف اپنے لیے نہیں ہیں آپ اپنی پوری قوم کے لیے ذمہ دار ہوتے ہیں اور یہ تینوں شخص کہیں نہ کہیں اس چیز میں فیلیو ہے حالانکہ فتوحات کی حوالے سے تو یہ کامیاب بلکل کالنگ کیا بات کریں کہ کالنگ ذمہ داری ہے وہ بات بلکل ٹھیک ہے آپ نے اخلاقی گراوٹ کی بات بھی کی ہے کہ داؤد کے بارے میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو وہ اخلاقی طور پر اس ایریا میں کم نکلے لیکن ساؤل کی زندگی میں ہمیں شاید کوئی ایسا اخلاقی گراوٹ تو نہیں دکھائی دیتی لیکن ان کی زندگی میں مین پوائنٹ ہے وہ خدا کی نافرمانی تھی نافرمانی تھی اچھا ایک اور چیز میں یہاں بتاتا چلو یہ بات ہے سمجھنے کی کہ بنی اسرائیل کی تاریخ میں آگے جاگے اس دور کے بعد داؤد جو ہے نا وہ بہت نمائع اور مقبول کردار یعنی آپ سمجھیں جناب موسیٰ کے بعد جو بڑی شخصیت ہے بلکل یہودیت کے اندر وہ داؤد آج بھی جو ان کا جنڈہ ہے جو بھی ان کا حیکل وہ ستارہ بناتے ہیں اس کو سٹار آف ڈیویڈ کہتے ہیں ٹھیک ہے داؤد بہت بڑا نام اور مسیحیوں کے لئے بھی داؤد بڑا نام اس لئے کیونکہ ہم کہتے ہیں وہ مسیح کا جو تھا اس کا نصب نام ہے داؤد سے تو ہی سن آف ڈیویڈ ابن داؤد یہ کافی دفعہ ہے انجیل کے اندر آیا ہے کہ وہ ابن داؤد ہے اور یہ ایک طرح سے اس کا ایک طرح کی پیچانہ ہے اس کی وہ مسیح ہے اور وہ ابن داؤد ہے وہ ابن خدا ہے وہ مسیح ہے وہ منجی ہے وہ ابن داؤد ہے ابن داؤد ہے اور ہماری دعاوں میں ہمارے گیتوں میں ہمارے عام باتچیت میں یہ لقب آیا ہے حالانکہ ہم یہودی نہیں ہیں داؤد باتچیت سے اس طرح سے ہمارا تعلق نہیں ہے لیکن وہ ہماری ایمان کا حصہ ہے بالکل تو داؤد کیونکہ نمائع ہو گیا تھا بنی اسرائیل کی تاریخ میں آشتہ تو ویسے ہی جب یہ کتابیں لکھی گئیں یا ان کو تحریری شکل دی گئی تو داؤد بہت زیادہ فوکس ہے تو اس لیے ساؤل بے شک بہت اچھا انسان ہو یہ اچھا باچہ ہو تو ویسے ہی اس کو داؤد کے مقابلے میں تھوڑا سا کم دکھایا گیا چاہے آپ صحیح کہہ رہی ہیں اخلاقی گراوٹ اس کی زندگی میں شاید نہیں تھی جو ہمیں چھڑائے گا ہمارے دشمنوں سے اور خدا کی سلطنت کو قائم کرے گا مسیحہ کا تصور ان کا یہی تھا کہ داؤد جیسا ایک اور ٹھیک ہے تو اس لیے بھی آپ کو یہ نظر آتا ہے یہ والا تھوڑا سا کنٹراسٹ نظر آتا ہے کہ ساؤل بے شک اور اگر کوئی میں اکثر یہ کہتا بھی ہوں اگر کوئی بنی امینی لکھ رہا ہوتا ہے یہ کتاب تو شاید ساؤل کو وہ پروجیکٹ کرتا لیکن حاصل ایک الام پھر یہی ہے کہ اگر آپ خدا کے ساتھ صحیح نہیں چلتے اخلاقی طور پر آپ ٹھیک نہیں ہیں تو پھر آپ کی فتوات ایک طرف ہو جاتی ہیں آپ کی اچیومنٹس ایک طرف ہوتی ہیں خدا کی نظر میں آپ پھر مقبول نہیں رہتے ہیں بالکل بالکل جی ناظرین آج کے اپیسوڈ میں ہم نے سمیویل کی کتاب کے تعرف پس منظر اور کچھ اہم واقعات کے بارے میں گفتگو کی ہے امید کرتے ہیں کہ یہ شو آپ کے لئے باعث سے برکت ثابت ہوا ہوگا سمیویل کی کتاب کو ہم اپنے اگلے اپیسوڈ میں بھی جاری رکھیں گے ہمیں اور ہماری ٹیم کو اپنے دعاوں میں یاد رکھے گا بہت شکریہ موسیقی